آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ڈیری فارمن یا پسو پالن کا ویب سائل شروع کرنے سے پہلے گائیوں سے ویڈیری شروع کریں یا بہنسوں سے کریں اگر ویڈیو آپ نے نہیں دیکھئے اوپر دیئے گئے آئی بٹن پہ آپ کلک کر کے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا اس میں بہت اچھی نولیج آپ کے لیے دیئے گئی ہے دوستو یدی آپ بہنسوں سے اپنے ڈیری کو شروعات کر رہے ہیں تو اب آپ کا سوال ہوتا ہے بہنسوں کی ہم کون سی نسل یہاں پہ لے کے آئیں جس سے ہمارا ڈیری ویب سائل اچھا چلے تو دوستو بہنسوں کی نسلیں کافی ہیں اور کافی اچھی اچھی ہیں جیسا کہ ابھی جو چرچت جو نسل ہے وہ ہے مرہ نسل مرہ نسل کا جو جنم استھلی ہے اس کو مانا جاتا ہے حریانہ کا چھتر اور دوستو یہ حریانہ کی جو بریڈ ہے وہے لگ بگ لگ بگ سبھی پردیسوں کے اندر کامیاب ہو رہی ہے آپ پہلے نمبر پر مرہ بریڈ سے اپنے ڈیری فارمنگ کو چالو کر سکتے ہیں اس مرہ بریڈ کی سب سے پہلی بات تو سندرتہ میں یہ بہت اچھی ہوتی ہے دودھ کا فیٹ اور ایس این ایف اس کا بہت اچھا ہوتا ہے اور دودھ کی ماترہ جو ہے وہ ہے کافی لا جواب ہوتی ہے اور دوسری نسلوں کی بجائے دوستو آپ مرہ نسل کی طرف جا سکتے ہیں یہ مرہ نسل آپ حریانہ پنجاب راجستان گجرات اور مدی پردیس ان علاقوں میں آپ بکھو بھی بڑے آرام سے مرہ نسل کو پال سکتے ہیں اور اپنی ڈیری فارمنگ میں اجافہ لا سکتے ہیں دوسرا دوستو گجرات کے چھتر کے اندر ایک جعفرابادی نسل پائی جاتی ہے اس جعفرابادی نسل کو آپ اگر گجرات سے ہیں تو آپ وہاں پہ گجرات کے اندر جعفرابادی نسل سے بھی آپ سروات کر سکتے ہیں یہ نسل بھی کافی فیٹ والی نسل ہے اس کا حالانکہ دودھ کی ماترہ کم ہوتی ہے لیکن اس کے دودھ کے اندر جو فیٹ یعنی کی چربی کی ماترہ پائی جاتی ہے وہ بہت ہی ادھک ماترہ پائی جاتی ہے اس کا فیٹ جو ہوتا ہے وہ دوستو سات پرسنٹ سے نو پرسنٹ تک اس کا فیٹ دیکھنے کو ملا ہے تو آپ اگر گرم علاقوں سے ہیں اور گجرات کی طرف آپ کا جیسے ڈیری فارم کرنے کا اسروات ہے اور آپ گرامین علاقے سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ جعفرابادی نسل سے بھی جا سکتے ہیں یادی آپ پنجاب کے کچھ علاقوں سے لگے ہوئے ہیں پنجاب اور حریانہ تو وہاں پہ آپ نیلی راوی کو بخو بھی پال سکتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ کو جو بیفیلو ہے جو بہنس ہے اس کا چین آپ کو اپنے چھیتر کے حساب سے کرنا ہے آپ کو کتنا دودھ اتفادن لینا ہے جیسا کی میں نے مرہ نسل کا بتایا مرہ نسل ایک تو اس کے اندر بیماریاں بہت کم آتی ہیں یہ ہے دس سے بارہ یا چودہ لیکٹیشن تک بھی جوان لگتی ہے جلدی اس کے اندر بڑھاپا نہیں آتا اس کا جو بوڈی اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بودی لا جواب ہوتا ہے دکھنے میں کافی سندر ہوتی ہے دودھ کی ماترہ یہ بہت ہی جبردست دیتی ہے اس مرہ نسل نے سرسوتی جیسی بہنسوں نے ورلڈ ریکارڈ بنا کر کے بھی اپنا ایک ججبہ قائم کیا ہے آپ اچھی نسلوں کے ساتھ جا کر کے اپنا ڈیری فارم چالو کر سکتے ہیں تو دوستو آپ اس طریقے سے اپنی بہنس کا پالن کر سکتے ہیں اور میں آگے اس ڈیری فارمین کے سیسن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اپنے گھر سے کم دودھ والی بہنسوں کو انت نسل میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں آپ کیسے دس بارہ لیٹر والی بہنسوں کو بیس سے بائیس لیٹر والی بہنس بنا سکتے ہیں یہ بھی میں آگے آنے والی ویڈیو میں چرچہ کروں گا تو دیکھتے رہیے ہمارا ڈیری فارمین کا آگے آنے والا سیسن یدی آپ نئے ہیں اس ویڈیو پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ہم اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیو آپ کے لئے لے کے آتے رہتے ہیں اور آگے آپ کو جلدی ہی ملنے والی ہے کہ ہم گائیوں کی ڈیری کی سروات کون سی نسل سے کریں اور کس طریقے سے کریں تو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے نمسکار